یا حسرتم على العباد یا حسرتم على العباد ما یعطیہم انہی رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈکٹر محمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے پہرے بھائیو آج خاکسار ایک ایسے اطراز کا جواب آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہے جو کہ عموماً ہمارے جو غیرمدی ہیں وہ بہت بڑھ بڑھ کر خاص طور پر سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں اور وہ اخبار الفضل کی اس تحریر کو جو کہ ہم آپ کے سامنے کچھ حد تک پڑھ کر سنائیں گے اس کو جانبوز کر تور مڈوڑ کر ایسے معنی پہناتے ہیں جو کہ اس تحریر کے بلکل مطابق نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ تحریر آپ کے سامنے کچھ حد تک پڑھ کر سنائیں آئیے ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات کتنے کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی مسلمان ہیں جو اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں یہ ہے جی ان میں سے بے شمار ویسے تو مولوی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں یہ ان میں سے ایک مولوی ہیں اور ان کا ٹائٹل دیکھیں کتنا بہودہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں سری جھوٹ کتنی ڈھٹائی سے یہ بول رہے ہیں استغفراللہ سنے ذرا مرزینیوں کے تمام گروہ ہی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مرزا غلام کا عدیانی کبھی کبھی زنا کیا کرتا تھا انہا للہ و انہا الہ راجعون یہ مولوی صاحب اتنی بڑی داڑی رکھے یہ مولوی اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے لانت اللہ الالکاظبین لانت اللہ الالکاظبین اب یہ دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا دعوی کر دیا اس مولوی نے کیا ان کے پاس کوئی حوالہ جات ہیں کوئی ثبوت ہیں کیونکہ اسلام تو ہمیں یہ بتلاتا ہے میرے بھائیو کہ جو بغیر کسی ثبوت کے الزام لگانا اس طرح کا بہودہ الزام لگانا اگر کوئی شخص چار گواہ اس الزام کے ساتھ نہ لاسکے تو اس کو اسی اسی اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں تو ان حالات میں تو ان جیسے مولویوں کو کیونکہ ان کے پاس کوئی ایک بھی ایسی تحریر نہیں ہے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے میرے بھائیو جس کے بنا پر یہ اتنا بہودہ یہ جھوٹ بولیں لیکن یہ بولتے رہتے ہیں تو اس صورت میں تو ان کو اسی کوڑے لگنے چاہیے اب یہ اکیلے مولوی صاحب نہیں ہے جی ان کے دیکھے دیکھی اور بھی بہت سے جھوٹے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہیڈنگ دیں گے یہ بھی کوئی غالباً بریلوی صاحب ہیں جنہوں نے یہ ہیڈنگ دی ہے اور یہ کیا لکھا ہے بہوالہ روزنامہ الفضل قادیان تو پہرے بھائیو یہ ہے وہ روزنامہ الفضل قادیان جس کی بیس پر مولوی یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور ہماری مجبوری ہے ہمیں یہ ان کا جھوٹ جو ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کے کچھ حصے آپ کو دفلانے پڑے ان کی ویڈیوز بغیرہ کے لیکن آئیے چلتے ہیں اس الفضل کی طرف اور انشاءاللہ یہ الفضل جب ہم آپ کو دکھلائیں گے تو ان مولویوں کا جھوٹ خوب آپ کے سامنے جو ہے وہ روز روشن کی طرح کھل کر جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا بہرے بھائیو اس زند میں دو اہم باتیں ایک تو یہ کہ اس بہودہ اعتراض کا جو جواب ہے اس کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف اس خطبہ جمعہ کو بھی کوئی دوست وہ اس کو پڑھ لیں تو یہ جو تقریباً دس صفحے پر مشتمل یہ خطبہ ہے تو اسی خطبہ کے اندر اس بہودہ اعتراض کا جواب موجود ہے اور دوسری یہاں بات یہ کہ جس شخص کی جس منافق کی تحریر کے اوپر جو ہے حضرت خلیفت مسیح ثانی نے یہ خطبہ جمعہ دیا وہ اس منافق کا آج تک نہیں پتا کہ وہ دراصل وہ بندہ تھا کون آیا وہ منافق تھا کوئی غیر امدی تھا جو کہ منافق بن بن کر خط لکھ رہا تھا یعنی اس بارے میں کوئی پتا نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا شخص لہوری بھی نہ ہو کوئی غیر امدی ہو اور اپنی طرف سے کوئی مولوی صاحب بھی ہو جو کہ خاطر اکھ لکھ لکھ کر یہ شو کر رہے ہوں کہ گویا وہ کوئی منافق ہیں لیکن دراصل وہ کوئی غیر امدی ہو اس لیے کہ اس شخص کا جس شخص نے یہ بہودہ تحریر حضرت خیفت مسیح ثانی کو لکھی اس شخص کے بارے میں ہمیں آج تک معلوم نہیں کہ دراصل وہ کون شخص تو یہ دو باتیں بہت عام ہیں اور اگر کوئی شخص صرف ان دو باتوں کی اوپر ہی جو ہے وہ غور کر لے تو اس کو یہ فوراً سمجھا جائے گی کہ مولوی حضرات کا اعتراض جو ہے وہ دراصل اس کی کوئی حصیت نہیں ہے ایک ذرا حصیت نہیں ہے اس کی اور یہ صرف مولوی حضرات اپنا جو ہے وہ اندرونی جو ہے گند اور اپنی ذہنی پستی جو ہے وہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں جب بھی وہ یہ اس طرح کے اعتراض ان حضرت مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے بڑے یہ لکھے ہیں کہ وہ پاک سیرت تھے اور آپ کا کردار انتہائی نیک کردار تھا الحمدللہ تو پہرے بھائیو یہ ہے وہ الفضل اکتیس اگس انیس سو اٹیس کا جس کے صفحہ نمبر تین سے ایک خدبہ حضرت خلیفت مسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع ہوتا ہے اور اسی یہ لمبا خدبہ ہے جو کہ آگے صفحہ نمبر تیرہ تک چلتا ہے یعنی کہ کوئی دس صفحات کا یہ خدبہ ہے اور اس دس صفحوں پر مشتمل جو خدبہ ہے اس میں سے صفحہ چھے کی ایک چھوٹی سی عبارت کو یہ لوگ اچک کر اس کے پچھلے والے حصے اور اگلے والے حصے کے بالکل خلاف ایک نتیجہ نکالتے ہیں لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ آج یہ کچھ نہ کچھ یہ خدبہ پڑھ کر سناتے ہیں داکہ آپ کو پتا چلیئے مولوی کس قدر جھوٹے لوگ ہیں بارال یہ پیارے بھائیو خدبہ جمعہ اس کا ہیڈنگ ہی دیکھیں حضور حضور فرماتے ہیں ایک سچائی پر اتراز کرنے والے کو لازمان دوسری سچائیوں پر بھی اتراز کرنا پڑتا ہے پھر اب یہ دیکھیں اس خدبے کو چھاپنے سے پہلے یہ ایک نوٹ بھی یہاں پر جو ہے جماعت کی طرف سے دیا گیا اور یہ اس نوٹ سے یہ لگتا ہے کہ ظاہر کہ خدبہ دیے جانے کے بعد اور اس خدبے کو الفضل میں چھپنے کے دوران ہمارے جو دوسرے خلیفہ تھے کچھ خدوط لکھے اس خدبہ کے بارے میں جو کہ انیس اگس کو دیا گیا تھا اور اکتیس اگس کے اخوار میں چھاپا گیا حضور اس کے بارے میں فرماتے ہیں اور میں اس لیے یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ صرف یہی حصہ پڑھ لیں تو ان مولیوں کا جھوٹ کھل کر سامنے آ جاتا ہے حضور فرماتے ہیں اس خدبہ کے متعلق بعض دوستوں کے خدوط مجھے ملے ہیں جن میں سے ایک نے یہ شکوا کیا ہے کہ منافق تو جماعت میں بہت کم ہیں اب یہ دیکھیں یہ کسی منافق کا یہ خد تھا اور پیارے بھائیو خاص طور پر غیرحمدی دوست غیرحمدی مسلمان بھائی اگر منافقین کی باتوں کو ہم جو بھی وہ کہتے ہیں ہم ہو بہو مان لیں جو کہ تو قرآن پاک کے یہ خلاف ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر ہم مان لیں تو آپ دیکھ لیں پھر تو ہر مذہب پر اندھیر آ جائے پھر تو ہر مذہب پر میرے بھائیو ایک اندھیر آ جائے اس لیے کہ اسلام کے آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منافقین کیا کیا بکواسیات نہیں کیا کرتے تھے اگر نہیں کرتے تھے تو قرآن پاک میں ان کے رد کیوں کیا گیا ہے اب ظاہرہ کرتے تھے تو قرآن پاک نے ان کا رات کیا ہے بہرحال تو ہمیں یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ منافقین کی باتوں کو نظر انداز کیا جائے منافقین کی باتوں کو سچا نہ مانا جائے لیکن یہ مولوی حضرات ایک منافق کے حد کو ایک منافق کی تحریر کو یوں جو ہے وہ آگے پیش کرتے ہیں گویا وہ بڑا ہی کوئی سچائی پر مبنی خط تھا اور جس طرح گویا جماعت کی یا کسی محسنت کسی کتاب میں یہ بات مانی گئی ہے یا اخبار میں یہ بات مانی گئی ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مسیح محضر صلی اللہ اس طرح کے کردار کے مالک تھے استغفراللہ یہ بات سریح چھوٹ ہیں جو کہ مولوی پھلاتے ہیں بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ شکوا کیا ہے کہ منافق تو جماعت میں بہت کم ہے کوئی ایک دو ہوں گے پھر آپ ایسے خطبے کیوں پڑھتے ہیں اس طرح لوگوں کو خیال ہوتا ہے شاید بہت سے لوگ ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو میں خود کہہ چکا ہوں کہ چند ہی لوگ ہیں لیکن کسی گندے خیال کی نسبت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک کا ہے اب یہ دیکھیں حضور اس خیال کو جو اس بندے نے بات لکھی ہے جس بات کو مولوی آگے گندے خیال کی نسبت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک کا ہے اس کا رد کرنا آئندہ نسلوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے تو اس خطبے میں اے مولوی حضرات اے غیر احمدی بھائیو اس خطبے میں ہمارے جو دوسرے خلیفہ حضرت خیفت مسید ثانی ہیں انہوں نے اس منافق شخص کی اس بات کا رد بیان کیا ہے اور آپ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ گویا اس کی تائید کی گئی ہے اس خطبہ میں پھر آپ فرماتے ہیں اس لیے میں جن باتوں کے متعلق ضروری سمجھتا ہوں خطبہ پڑھ دیتا ہوں آخر ان چند منافقوں کے لیے قرآن کریم میں کسیر آیات اتری ہیں تو اے میرے غیر احمدی بھائیو اسی یہ جو میں نے اس لیے کہا تھا کہ صرف یہ پڑھنے تو آپ کو شرم آئے گی تو کیا آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر اس خطبے کے اندر جو کیا آپ قرآن پاک کے اندر جو منافقین کی باتیں بیان کی گئی ہیں کیا آپ کو آپ ان منافقین کی باتوں کو سچ مان دیں گے پھر ہے استغفراللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کیسے یہ بات کرتے ہیں آپ لوگ انتہائی تکلیف تے بات ہوتی جو ہے وہ انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کی اس طرح کی غیر اسلامی غیر اخلاقی اور غیر قرآنی باتیں اتنی بڑی بڑی داڑیاں والے مولویوں کے مو سے انسان سنتا ہے استغفراللہ حضور فرماتے ہیں میرے تو سارے خدبے ایک آیت کی برابری نہیں کر سکتے جی تو بہرحال بھائیو یہ جو بات جو میں بیان کر رہا تھا کہ یہ پورا ایک منافق کا کوئی ایک خط تھا تو اس خدبہ میں میں چند حصے آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کر دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی شخص ایک صداقت پر اتراز کرتا ہے تو وہ لازمان آہستہ آہستہ دوسری صداقتوں پر بھی اتراز کرنے پر مجبور ہوتا ہے حضرت مسیح موزیل علیہ السلام پر جس قدر اترازات لوگوں نے کیے وہ سارے ہی ایسے تھے جو دوسرے انبیاء پر بھی پڑھتے تھے اور جب حضرت مسیح موزیل صلی اللہ علیہ السلام مثال دیتے اور فرماتے کہ دیکھو یہ اتراز تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر بھی پڑھتا ہے یا حضرت عیسیل علیہ السلام پر بھی پڑھتا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی پڑھتا ہے تو وہ لوگ گالیوں پر اتراتے اور کہتے کہ آپ انبیاء کی حد تک کرتے ہیں حالانکہ جب ایک شخص اب یہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے حضرت فرماتے ہیں حالانکہ جب ایک شخص ایک صداقت کا مددی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کی کڑی کے طور پر پیش کرتا ہے تو لازمان اسے دوسروں کی مثالوں کو پیش کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر اس کا فیل قابل اتراز ہوگا تو دوسروں کے افعال کو بھی قابل اتراز قرار دینا پڑے گا تو بیرے بھائیو یہ حضور یہاں پر بیان کرتے کرتے اب یہ دیکھیں آپ میں اس کا لنک دوں گا باقی بھی حصہ پڑھ لیں حضور اس خدبے میں منافقین کا جو ہے وہ حال بیان کر رہے ہیں کہ منافقین کس طرح کے ہوتے ہیں اترازات کرنے والے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کرتے کرتے یہ دیکھیں حضور انور نے یہاں پر اس شخص کی بارے میں بات جو ہے وہ بیان کرنا شروع کی ہے موسیقی موسیقی